اللہ علیکم میں احمد بن حاجب کی بہن ہوں اور عمر سادھی جو ہے میرے ہیسپنڈ ہے اور جعفر سادھی جو ہے ہمارے سسرے ہے اور یہ جو السادھی ہے ہمارا سسرال ہے میرے بھائی کا خود دماغ جو ہے اس کا صحیح نہیں ہے اور انہیں خود منٹل ہے کوئی بھی کچھ بھی بولے تو چڑھا کے بڑھا کے کچھ بھی کر دیتا ہو بچہ اس کا خود دلات چل رہا میڈیسنس لیتا انہیں خود بھی اس کو خود سمجھ بھی نہیں آتا اور یہ جو پولیس کا ہرائسمنٹ ہے بہت زیادہ ہمارے گھروں پر ہو جا رہا جیسے ہمارے سسرے ہیں جو ان کی طبیعت خراب رہتی انسلنس لیتے ہیں ان کو شوگر ہے بی پی ہے ان کو اٹھا کے لے کے چلے گئے اور جو ہمارے چیٹ ہے ان کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے جو بلکل پڑے لکھے ہیں انہوں نمازی پریزگاہ اور جمعہ کے دن کا بھی خیال نہیں کرے ہمارے گھروں میں ہم جو ہے بہت پردہ نشین آڑتا ہیں اور آج ہمارے کو سامنے آنا پڑا کیونکہ ہمارے پہ جو ہے وہ پولیس جو بہت زیادہ ہمارے محلوں میں اس میں بہت زیادہ ہمارا تماشا بنا دیئے ہمارے پوٹیش نکال لے رہے بتمیزی کر رہے آٹھ مہینے کا پریگننسی ہے میرے خود جو دین مہینے سے خود میری خود طبیعت ٹھیک نیتی بیڈریس ہے اور انجیکشنز وغیرہ چل رہے ہیں اب چار سے پانس دن سے میرا دھو زیادہ بی پی گرے ہوا ہے میری طبیعت دھو زیادہ خراب ہے بچے سب چھوٹے چھوٹے ہیں میرے جب گھر میں پولیس والے گھسکے آ رہے ہماری تو بہت بتمیزی کرتے ہوئے آ رہے بچوں کو ڈھکل دے رہے اور بتمیزی سے بات کر رہے اور میرے کو خود بھی جو ہے سب بتمیزی سے ڈھکل دیئے بولے تو کوئی بات سن رہے نے لیڈیس پہ ایسا کر رہے اور تماشا بنا دیئے کہ ہماری یہ چیز کا جون مارے انہوں تو اندر ہے ان کو آپ وہ کر سکتے ہم لیڈیس کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہمارے گھروں میں بڑے عورتے بھی ہے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہے انہوں ہیں ان کے خود کی بھی علاجان سر رہے لیڈیس پولیس نہیں آ رہے سر جنٹس آ رہے اور بہت زیادہ بتمیزی کر رہے اور کیا ہے گیٹا کوت کے اوپر سے آ جا رہے باہر بیٹھ جا رہے بلکل معمولی ایسا گوشت لانے ترکاری لانے ہمارو ہر ایک چیز کو مشکل ہو جاری ہر جگہ پہ ہم بچوں کو سکول نہیں بھیج سکرے ہمارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سات سال کے آٹھ سال کے بچے ہیں ان کو ٹھہر کے تیرا نام بول تیرا نام بول بچے بہت زیادہ ہمارے ڈر جا رہے ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں اسکولاں جانے والے بچے ہیں ان کو پریشان کر دیئے اور یہ ایک ہی وجہ سے سب کو پریشانی آ رہی ہمارے سسرال والوں تھے یہ بہت ہماری بیززتی ہو جاری کیا یہ یعنی کہ لوگوں کی خدمت کرنا کیا گناہ ہے یہ ہم جب سے شادی کر کے آئیے گھر میں ہم ہمیشہ دیکھیں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے یہ لوگ سیاستی جو بھی ہمارے سب کو ہمارے سسرے تو بلکل نمازی پریشگار ان کو پوری بسی کے لوگ جانتے ہیں انہوں کس طریقے سے رہتے بلکل نارمل ادمی ہے اور جو یہ چیئرمن ہے ان کو بھی میں جب سے شادی کر کے آئیے دیکھتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل ہم لگا ایک حساب سے اور اتنے گوشے پردے سے رہتے ہم لگا بہت پریشان کر دی ہے ہمارے کوئی ہے کس کا کیا پلان تھا نہیں معلوم وہ زبردستی چیئرمن کو بلکے بول دے رہے کبھی ہے سو ان کے والد صاحب کو بول دے رہے ہیں ان کو بول دے رہے ہیں یہ بتمیز ہی اور جب آپ لوگاں جب کیا کر رہے تھے سر آپ ہونے کے بعد میں آپ ہمارے کو پریشان کر دیئے اس وقت کیا کر رہے تھے آپ جس وقت مرہوم بیانہ دے رہے تھے میرے کو مار دیتے میرے کو مار دیتے بلکے اس وقت کیوں آپ لوگاں ریس میں کرے وہ لوگوں کو اور اس وقت ان کو مارے تک کیوں اس وقت کرنا تھا ناظر ناجائز ہمارے ادمیوں کو مشکل ہو گئی ہم عورتوں کو مشکل ہو گئی ہمارے بچوں کو پریشانی ہو رہی ہمارے جو ہاں وہ منٹل بچے کی بات پہ بیانوں پہ اس کو اور بہت برا مار کے بول رہے کہتے ہیں احمد صادی کا نام لیو عبداللہ صادی کا نام لیو میرے امی خود بھی بہت پریشان ہے ان کے واسطے کہ وہ بچہ خود ہے سو دوائیوں پہ تھا مار کے زبردستی بے وجہ پوچھ رہے اس کو بہت زیادہ ہمار کو پریشان کر دے رہے ہیں انہوں خود بھی تو ایرسٹ ہو گئے نا انہوں خود بھی ہے جو اور سیلنڈر ہو گئے اس کے باوجود بھی ہمارے ادمیوں کو بدلام کر دے رہے ہیں ہمارے ادمیوں کو نام خراب کر دے رہے ہیں سمجھیں خود مشکل ہو جاری سر میری خود ابھی ٹھیک نہیں ہے اب ایسی حالت میں میں گھر پہ گلوکس لے لی رہی ہوں انجیکشن میرے کو خود کو آتا لینا میں خود جو لے لی رہی ہیں انجیکشن اپنا خود کے رو میں انجیکشن ہے میں ہنسو اپنا خود کا انجیکشن لے رہی ہیں اپنی ٹیبلٹ جو ہے مانگا کے کھا سکتا رہی ہیں ڈاکٹر کے پاس میں نے جا سکتا رہی میری حالت خراب نہیں ہوتی آپ کے پاس پولیس والی کس کو روز ہے سر خالی جنٹس کہا ہیں آپ کے جنٹس کہا ہیں بہرے ہمارے کو انہوں آکے کیا آپ کو پتا ہے نہیں ہم ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے ہم خود پریشان ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور یہ کیا وجہ ہے کون کس کو مارے وہ بھی ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے میں اپیل یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم کو ایسا پریشان نہیں کرنا اور یہ پولیس جو ہمارے گھر تک آ رہی ان کا جو ہر ارسٹمنٹ ہمارے اوپر جو ہو جارہا جو ظلوم ہو جارہا وہ ظلوم ہمارے پر کم ہونا اگر ہمارے سسرے کی اگر کچھ انہوں ساٹھ سال کے ہے اگر ان کو کچھ آنوں انسلنس لیتے ان کو انسلنس واں نہیں مل رہا ان کو انسلنس نہیں دیتے ہمارے ساتھ دیتے تھے انسلنس ان کو اب انہوں انسلنس نہیں لے سکرے اگر ان کا شوگر بی پی کچھ بڑھ گیا کچھ ہو گیا یا یہ ہمارا بھائی کرا بولکہ میری ذاتی زندگی پر کچھ آیا اس کے ذمہ دار کون ہے میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں چار دن سے ہے سار انہوں بہت بتمیزی سے لے کے گئے ان کو ان کی عمر کا بھی خیال نہیں کرے ساٹھ سال کے اوپر ہے سار انہوں انسلنس لیتے انہوں اور بی پی ہے ان کو بی پی کبھی بھڑ جاتا بہت کس سے نہیں 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 ہوئی سار ہم نہیں دیکھا ہم کہاں لے گئے کدھر ہے ہمارا کو بلکل بھی ایڈیا نہیں ہے بہت زیادہ پریشان کر کے رکھے ہوئے ہمارا گھر سے نکلنا مشکل ہوگا ہمارا کو یعنی کہ کچھ ترکاری وغیرہ بھی ہم کچھ نہیں لاسک رہے ہمارے گھروں کے باہر اس خدر پھر رہے وہ لوگاں پوچھ انہوں کو ہمارے روز پڑوس میں پوچھ رہے کچھ جھوٹے لوگاں بھی ہے جو جھوٹے باتان کر رہے ہمارے بہت مشکل ہو جاری ہے ہمارے بھائی اور میرے بھائی کا خود بھی میڈیکل کرا سکتے آپ لوگاں کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے اس کا منٹل ہے انہیں یہ بات سب کو معلوم بھی ہے اور اس کا میڈیکل کرا ہی ہے آپ لوگاں معلوم ہو جاتا اور اس سے کیا ہو رہا یہ لنک کر دے رہے ہمارے ہی بدلام بھی ہونا بلکے میرے سسرال والوں کی بدلام بھی کر دے رہے اور ہے تو آکے بتمیزی جو کر رہے پولیس والے یہ خراب بتمیزی کر رہے ہمارے سے نہ لیڈیز کا خیال کر رہے نہ بچوں کا لیاحظ رکھ رہے ہمارا بہت زیادہ تکلیف دے رہے رہے ہمارے کو احمد صادی صاحب ہے ان کو بھی بہت زیادہ نام ایشان کے بعد ہمارے مردو یہ جو ہے ہمارے خود کے گھروں میں رہتے ہمارے پاس تاریخہ ہے ایشان نماز پڑھ لیتے ہم ہمارے گھروں میں رہتے ہمارے پاس ایسا تاریخہ نہیں ہے پوٹیش خود نکال کے لے کے چلے گئے بتمیزیاں کرے جو رسامان تھا پھیک دیئے اور ہیسو الگ الگ تاریخ سے پوچھ رہے ہمارے سے لیڈیز سے کیسی بات کرنا بھی نئے معلوم ہیں ان کو اور ہیسو جو چیئرمنٹ صاحب ہے ہمارے دیور ان کو بھی بہت زبردستی بدلام کرے آرے تورے سے پوچھ رہے انہیں کہاں ہیں انہیں کہاں ہیں یہ غلط ہے یہ بلکل ہمارے بھائی کی وجہ سے ہمارے پورے سسرال والوں کو بھی کھیچ رہے انہوں خود بھی تو سلنڈر ہوئے ہیں ان سے پوچھتاچ کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہوتا ان کو بتمیزی سے بات کر رہے ہیں ان کو یعنی کہ مار کے کر کے احمد صادی کا نام لیو احمد صادی کا نام لیو ہے بے وجہ بول رہا ہے ان کا نام لیو کیا رشیداری ہماری ہے، رشیداری سے کیا ہے جی پولیس والے خود جو مار رہے ہیں اس کو مار کے بول رہ کہتے ہیں تم ان کا نام لیو چیئرمنٹ کا نام لیو چیئرمنٹ کا نام لیو چیئرمنٹ کو انچارٹ تو چکھ میڈیا پے بدلام نہیں کر رہا آئندہ چکھ ناہاں بدلام کر رہے ان کو چیئرمنٹ دیکھو آپ جا کے پوچھو جلپلی پہ احمد صادی جو بچہ رات بے رات پاری پڑھا تو نکل جاتا وہ تو نیدالے خالی ایک دا کے پورا ہمارا کو بدنام کر دیئے میڈیا پہ سادھی گروہ پیسا پوچھتا پہ ہر جگہ جا کے احمق سادھی کیا ہے چیئرمن کیا ہے مگر میڈیا جب کون ہے آدھی راست کونہ پانی کے لیے نکل جاتا بچہ پانی پڑھتا رہا تو میڈیا پہ یہ سادھیوں کو ہمارے بچے کے واسے انچارٹ کے واسے کوئی ناہاک ڈالیں گے کوئی بھی میڈیا والے گروپ والے نیز والے اچھا جنگا ان کو تو ہمیں انچارٹ کے جو دالوں سب جاتی معاملے سب ہمارے شیئر کر رہے ہیں تماشا کر رہے ہمارا بچہ کیا ایچ کا ہے وہ جو جلپلی جا کے دیکھو آپ ان کے آج وقت سے پوچھ سکتے آپ کیا کر رہا بچہ جلپلی کے واسے جو شیخ شیخ سعید باوزیر جو ہے سوشل میڈیا کے آر پہ یہ جو ہے ہم لوگ کو پرسنل اٹیک کر رہا تھا یہ جو ہے زادیت پہ بورا تھا ہمارے شوہر ہمارے بچے کے اور انہیں اتنا منٹالی ٹوچر کر رہا تھا ہم لوگ اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے پولیس میں جا کے اپیل کر رہے تھے ہم لوگ وہاں پر بولے تھے کہ انہیں جو ہے سا ہم لوگوں کو ٹوچر کر رہا منٹالی بولتے اس کو انہیں اور جو ہے سب کے سامنے یہ بولا کہ میری جان وہ خطرہ ہے میری جان وہ خطرہ ہے سب کے سامنے بول رہا تھا ہی لیکن جو ہے اس وقت جو ہے پولیس ایکشن کیوں نہیں لی اس کو سیکیورٹی کیوں نہیں پراہمزری اگر وہ لوگ اس وقت کچھ ایکشن لیتے تو آج اس کا ایک ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ہم لوگ بھی اس پریشان میں مفصلہ نہیں ہوتے تھے آج یہ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے پروپر کرے اور جو صحیح ہے جو سچ ہے وہ سامنے لائے اور کسی کی بھی جو ہے پرسنلی اٹاک مت کرے ان کی ایمیج خراب مت کرے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں ہر کوئی ہیں سٹوڈنٹس ہیں ہر کوئی ہیں بچیاں ہیں بچے ہیں سب ہیں یہ لوگ جو ہے ذاتیت پہ بولے یہ سوشل سوشل وقت کی آرٹ پہ جو ہے انہیں آپ جو ہے ہمارے بزرگ جو ہے ہمارے مرہوم ہیں ہنگنوں کو گالیاں دے لے رہا تھا ڈلال بو رہا تھا اور اپنے نہ ہمارے ادمیوں کو جو ہے نہ مرد بولا تھا یہ کون سا سوشل وقت ہے اسے کون سوال کریں گا یہ اس وقت اسے کوئی پوچھے نہیں ہر کسی کو مانو میڈیا پہ ہر جگہ ہے اس کے جو ہے پوش ہے ہر کوئی ہیں ہر کوئی سے واقف ہے یہ جو ہے ٹوٹل پوری سیاسی کونسپریسی ہے ٹوٹل سیاسی کونسپریسی ہے ہمارے کو جو ہے ہمارے ادمیوں کو جو ہے پہلے ٹوٹر کیا گیا پولیس کے رجوع ہونے کے باوجود جو ہے اس کی investigation نہیں کی کی نہ اس کو بلایا گیا نہ اسے پوچھتاچ کی گئی اگر اس وقت پوچھتاچ کی جاتی اگر اس کو روکا جاتا اور اگر اس کی بات اس بات پہ عمل کیا جاتا ہے کہ اس کے جو بول رہا تھا ہونے اگر اس کے لیے سیکیوری فراہم کی جاتی تو شاید اس کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا اور ہم لوگ بھی آج یہ مصیبت میں گفتلا نہیں ہوتی کون ہے اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں پولیس سے جو ہے یہاں لاپروائی ہوئی ہے نیگلیجنس ہوئی لوگوں سے یہ وجہ سے جو ہے یہ کانڈ کر دی یہ جو ہے کیاست کے معاملے میں کچھ لوگ ہے جو اس کو ورغلائے اسے سب بلوائے اس کے بعد جو ہے ان کا نام اچھال کے ان کو آگے کر کے بعد میں جو ہے کس بھی حال لا ملا اگر اس کے ساتھ پچھو تو انہوں پھسیں گے اس وجہ سے صرف صرف یہ کام کر دیے یہ سب کو مانو ہے یہ پولیس بھی جانتی یہ بات تو یہ بات جو ہے اگر ہمارے آدمی بھی شامل ہے تو ہم بولتے ہاں انویسٹیگیشن کریں ہم جتا جائے پولیس کو کوپریٹ کریں گے جیسا چاہے انویسٹیگیشن کرنا چاہیں آپ کریں لیکن اللہ کے واسطے جو ہے آپ لوگ اکیلے مت آئیے پندرہ پندرہ بیس بھی صدمی رات کو لٹھے ہیں لے کر دیوار کھوٹ کے آ جا رہے ہیں بچے گھبرا جا رہے ہیں عورتیں جو ہے پریگرنٹ بچے گھبرا جا رہے ہیں ہمارے پاس اگر خدا نہ خواستہ کچھ حادثہ ہو گیا کسی حضر تو کون سیمہ دار ہے کون سیمہ دار ہے آپ لیٹیس پولیس لے کر آئیے ہم خود کوپریٹ کرتے ہیں اور ہماری چیف اپنے کمیشنر صاحب سے ڈی سی بھی صاحب سے اپیل ہے صاحب سے انویسٹیگیشن کریے صحیح سے کریے آپ پوری جو بھی معلوماتیں پراہم کریے اور میڈیا والوں سے بھی اپیل ہے جو سچ ہے وہ بتائیے جو ہر آدمے میں کچھ خوبی اور خوابی ہوتی سنیں جو ہے آپ جو ہے جو کامہ کرا رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ سوشل وقتی آڑنے نے جو ہے پرسنلی جو ہے ہمارے لوگوں کو جو ہے اٹیک کر رہا تھا ان کی امیج خراب کر رہا تھا سنیں آپ سب کو معلوم ہیں یہ بات جو ہے جو ہے جو سچ ہے وہ سامنے لائیے آپ لوگ ذاتی خصومت مکار رہے تھے اس میں جو ہے جو لوگ ہے اپنا سیاست میں اپنا دب دبا بنانا چاہ رہے تھے یا آگے بڑھنا چاہ رہے تھے اور ایک بات میں بولنا چاہ رہا ہوں جو بھی ہم لخاندن خبیلے والے لوگ ہیں لوگ جو ہے ہمارے گھر کو جو بھی ملنے آرہے وہ لوگ کو باہر سے جو ہے نظر رکھ رہے ہیں پولیس والے نظر رکھے وہ لوگ کے گھروں پہ جا رہے ہیں وہ لوگ پوچھتاچ کر رہے ہیں وہ لوگ